موسیقی حاضر جی دیں گے وزیر اعظم یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ چوتھا دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا سعودی عرب کا سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات دفاعی سفارتی اور معاشی ہم سب کے سامنے ہیں سعودی عرب نے پاکستان کی ہر مشکل موقع پہ مدد کی ہے پاکستان بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہا ہے جب بھی ضرورت پیش آئی اب اس فقط جب دنیا کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے یہ جہاں پر مختلف بلوکس ہیں اور ہر ملک اپنے اپنے مفاد کے لیے ان بلوکس کا حصہ بنتا ہے مثال کے طور پر عرب لیگ جس میں تمام تر گرف کنٹریز شامل ہیں اور اپنے وہ جو معاشی مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے وہ لوگ اکٹھے ہیں اسی طریقے سے سارٹ جو کہ ریڈنڈنڈ ہے ساؤٹ ایشیا کی تنظیم جو کہ نہیں جلتگی اور اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی اور بے شمان مثال ہے آپ لے لیجئے یورپین یونئر کی لے لیں برکس کی لے لیں نیٹو کیونکہ ایک دفاعی ایک تنظیم ہے امریکہ کی سپروویجن میں اب ایک خیال تھا وزیر اعظم پاکستان ملیشیا کے مہاتین محمد اور طیب اردوان ترکی کے کہ ایک ایسا بلوگ بنایا جائے جہاں پہ یہ ملک اکٹھے ہو کے جو اس وقت امت مسلمہ کو درپیش مسائل ہیں اور اسلاموفوبیا یعنی کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرت بڑھ رہی ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے کردار ادا کریں اس میں اب ایک سمٹ جو ہونے جا رہا ہے ملیشیا میں جس میں ایران ایران کی رپیزنٹیشن ہے قطر ہے پاکستان ترکی ملیشیا اور اس کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا تو اس کے حوالے سے ہمیں صرف بات یہ کرنی ہے کہ کسی بھی ملک کو کسی بھی خطے میں کسی ایسی تنظیم ہے اس کو خطرہ محسوس یقینا نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ اگر کچھ ملک چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں وہ اپنے مفاد کی خاطرے کٹھے ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی بہتری آئے اس دنیا میں یا ان کے ملک کے اندر لوگوں کے حالات میں تو یہ کہ خوش آئین چیز ہے اس کو اپریشیٹ یقینا کرنا چاہیے اور اگر کسی ملک اس پر کنسرن ہے اگران کے ماہ بینٹ جو ٹنشن چل رہی ہے یا قدر اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں اس پر بھی اپنے کردار کے بارے میں آگاہ کریں گے اور ظاہری بات ہے جب وزیراعظم آ ہوں گے اور کشمیر پر بات تو یقینا ہوگی وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے گزشتہ چار پانچ ماہ سے بھارت نے کشمیر میں جو اپنی ایک پالسی اپنائی رکھی ہے اور اب جو بھارت کے اندر ایک نیا بل پاس کیا ہے جس میں مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جائے گی اس طریقے سے اور ہم نے دیکھا کہ 20 سے 25 لاکھ کے قریب لوگوں کو انہوں نے ایک کلم کی جنبش سے بھارتی شہریت سے محروم کیا اس پر بھی یقینا بات ہوگی اور وزیراعظم پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو ایک نئی سطح پر لے جانے کی یقینا کوشش کریں گے ان ایشوز پر بات کریں گے سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں مجھے ایمبیسٹر علی سربن نقی صاحب بہت شکریہ ایمبیسٹر صاحب آپ کا مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سیز پاکستانی ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر ریفت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں وزیراعظم کا یہ دورہ اور اس قسم کے جب دورے ہوتے ہیں تو ایجنڈا تو پلان ہوتا ہوگا ہم نے دیکھا کہ دو روز پہلے فورن منسٹر صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو بات چیت سپیسیفک ہوتی ہے فوکس ہوتی ہے کہ وزیراعظم گئے ہیں اور ایک روزہ دورے پر گئے ہیں کیا یہ پہلے سے پلانڈ ہے کہ آپ نے جانا ہے یہ بات کرنی ہے معاشیات پہ بات کرنی ہے دفاع پہ بات کرنی ہے آپ اس میں ریجنل سیچویشن پہ بات کرنی ہے جی شناشی کے بولد میں دو تین باتیں وزیراعظم کے دورے کے حوالے سے کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر بشمار مسائل ہیں اس میں بائلیٹرل مسائل ہیں اس میں علاقائی صورتحال کے حوالے سے ہے اور ایک لارجر جو مسلم جو ورلڈ کو جو مسائل در پیشو اس کے حوالے سے بات چیت ہے ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے خال میں یہ دورہ جو ہے ایک بات پومٹڈ بائی سپیسپک کنسر وہ یہ تھا کہ جب جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ کلیلمپور میں جو میٹنگ ہونے والی ہے وہ ان ممالکی جس کے اندر سعودی عربیہ کی رپیسنٹیشن اس حوالے سے نہیں ہے اور وہ میرے خیال میں شاید سعودی عربیہ از اس میٹنگ کا بائیک آٹ کر دیتا ہے اس کی وجہ سے ایک اچھا تاثر اس انیشیٹر کے بارے میں نہیں جائے گا تو سعودی عربیہ کی کچھ اپریہنسنز ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کم اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ایک الٹرنیٹیو یا ایک ریول بلوک بنانے کی کوشش کی جاری ہے ان ملکوں کی طرف سے جو کہ نون ایراب کنٹیز ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر سے جو مسلمان دنیا کے اندر رہتے ہیں ان میں سے صرف بیس فیصد ایسے لوگ ہیں جو کہ عربوں والے کے اندر رہتے ہیں اور ان میں سے اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ تقیبے نون ریول کا حیث ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اس قسم کا ریول بلوک بنانے کی کوشش کی جاری ہے تو میرے خواہد میں پرائم میسٹر جہاں وہ کنویس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا بارکارٹ نہیں کرنا چاہیے اور کم از کم سعودی عربیہ کی جو ووکل اپوزیشن ہے اس کو ثورت دیمے پر لانے چاہیے جو بیجن شیئر کیا مہاتیر محمد طیب اردوان اور عمران خان نے کہ اسلامفوبیا کا یا مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اگر مقابلہ کرنا ہے تو سعودی عرب کا بہت بڑا کردار ہے ریسورسز ہیں ان کی ایک ان کو انفلوانس ہے تو سعودی عرب کے بغیر یہ ٹارگٹ حقیق کرنا مشکل ہوگا آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے طاقتور کانٹریز ہیں مسلمان ممالک ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے ریگارڈلیس آپ کے سیاسی کنازیات کے ہیں دیکھیں شہداد ایک تو ریسورسز کی تو بات آپ کی بلکل صحیح ہے سعودی عربیہ مسلمان ملکوں میں سے امیر ترین ملک ہے اس کا کلاوٹ بھی ہے لیکن اگر آپ پاپلیشن فکر اس کے حوالے سے دیکھیں تو ان مسلمان ملکوں کی بہت عبادی کی بہت بڑی تعداد پاکستان کے در مقیم ہے ملیشیا کے در مقیم ہے انڈونیشیا کے اندر ہے اور وہ خاص وقت پر بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے تو وہ ایک جو نمبر کی گیم ہے اس کے حوالے سے سعودی عربیہ اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا اور سعودی عربیہ کو میرے خیال میں شاید یہ اپریہنشن میرے خیال میں دوئے بنیاد ہے کہ ایک رائیور بلاک کرنے کی کوشی کی جاری ہے اس کا بنیادی مقصد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ انیشیٹو پرامنیسٹر کی جو یون کی سپیٹ جو اس کے بعد لیا گیا اس کے بعد پھر وہاں پہ انہوں نے میکنگ بھی کی اور اس کے درمیان ہو اس کے کچھ جو خد و خال ہمارے سامنے ناظر آئے ہیں تو اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ یہ تو میرے خیال میں پرامنیسٹر کے اس دورے کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ کم از کم سعودی عربیہ کی جس قسم کی بھی اپریہنشنز ہیں اس بلاک کے بارے میں یا ان والے کی جو میٹنگ ہونے والی ہے اس کو کسی طریقے سے اس اثر کو ظاہر کیا جائے ٹھیک مسلمانوں کا اس وقت آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور پاکستان بھی آتے ہیں لٹھوینیا بھی آپ رہتے ہیں ایشو کیا ہے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل شاید بہت بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا پھر اس کے بعد امریکہ کی بات آتی گئی پھر یہ دہشتگرد آگئے دیگر تنظیمیں آگئیں تو اس وقت یہ اسلامو فوبیا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کوئی ایک ملک اس کو ٹیکل کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوڈینیٹڈ ایفرٹس رہی ہیں جیسے لڑک صاحب نے کہا لڑک صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسلام سعودی عرب سے شروع ہوا اور ان کا ایک سپیشل رائٹ ہے ایک روحانی لنک ہے مسلمانوں کا مکہ مدینہ سے سارے دنیا کے مسلمانوں کا لیکن دنیا بہت بدل گئی ہے مسلمان اب یورپ میں اتنے ہو گئے ہیں کہ یورپین کو یہ فکر پڑ گیا ہے کہ اگر ہم نے انہیں کنٹرول نہ کیا تو دو ہزار پچاس میں یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں مسلمان زیادہ ہوں گے اور امریکہ دیکھ لیجے کینیڈا دیکھ لیجے اسٹریلیا دیکھ لیجے یہ مائگرین کنٹریز ہیں اور جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی ہے اور ہمارے لیے اب یہ دیکھنا ہے I think this is the right time to look at it کہ مسلمان اب ساری دنیا میں ہیں صرف میڈل ایس میں نہیں ہیں یا گلپ میں نہیں ہیں یا انڈیا باکستان میں نہیں ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے it's a good initiative سارے مسلمان سعودی عرب کو بھی اسے positively دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے شاید وہ ان سے نہیں ہو سکی جو چیز اسلاموفوبیا اتنا بڑھ گیا اس میں ان لوگوں کا بھی قصور ہوگا سارے ملکوں کا قصور ہے تو اب اگر اسے کلیر کرنا ہے تو we should have a second thought کہ اسے کلیر کیسے کرنا ہے میرا خیال ہے یہ بہت اچھا initiative ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میرا خیال ہے پرائم نیسٹر صاحب کوشش اسی لیے کریں گے کہ انہیں سمجھائیں کہ you are very dear to us سعودی عرب is very dear روحانیت کے معاملے سے بھی friendship کے معاملے سے بھی اور being an overseas پاکستانی دو ملین پاکستانی وہاں پہ ہیں سعودی عرب میں سب سے زیادہ overseas پاکستانی رہتے ہیں جو ہم جتنے ہی پاکستانی باہر ہیں اس میں سے دو ملین پاکستانی is in Saudi Arabia so that's very important کہ ہمارے relation سعودی عرب سے اچھے رہیں اور we will try to make them understand ٹھیک بلکو اب جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمان ممالک کو کسی ایک نکتے پہ کٹھا ہونا چاہیے چاہے وہ اسلامفوبیا کا ہو یا پس میں معاشی تعلقات ہوں whatever you call it تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اہم ملک ہے سعودی عرب اس کے تنازعات ہیں ایران اور اب قطر کے ساتھ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے ہم کسی صورت بھی آپس میں کوئی ایسا مل کر کوئی ایسی متفقہ پالیسی نہیں بنا سکتے کہ اگر آپ کے خلاف مطلب آپ نے کوئی کام کرنا ہے پور انسٹنس کے میڈل ایس کے مسائل حل کرنے ہے اسرائیل کے بارے میں کوئی پالیسی ڈرافٹ کرنی ہے تو جب تک آپ کے آپس کے تنازعات ختم نہیں ہوں گے آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے یا بالکل درست ہے اور یہ اب گراؤنڈ ریالیٹیز بہت بغل گئی ہیں اور بیسویں صدی سے اکیسویں صدی کی ڈپلومیسی بہت فرق ہے چیک اور آپ نے جو ذکر کیا اس کانٹیکس پر تو صحیح ہے کہ بلوکس بلوکس بن نہیں رہے ختم ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں اس وقت لیکن آپ نے خطے میں لے لیں روس کی ہندوستان سے ہمیشہ سے دوستی رہی ہے روس اب پاکستان سے بہت سی اوورچرز کر رہا ہے چین ہمارا دوست ہے ہمیشہ سے لیکن اس کے ہندوستان سے بہت گہرے تجارتی تعلقات ہو گئیں امریکہ پہلے پاکستان کا دوست رہا ہے مگر اب ہندوستان سے زیادہ پارٹنرشپ لیکن یہ اس سے یہ نہیں ہوا ہے کہ بلوک بدل گیا ہے کیونکہ وہ پاکستان سے بھی انگیج رہ رہے ہیں روس انڈیا سے بھی انگیج رہے گا اور پاکستان سے بھی دوستی کر رہا ہے میں دو بار موسکو گیا ہوں ان کی انویٹیشن پر پیچھلے سال تو بات یہ ہے کہ چین ہم سے ظاہرے بہت گہرے تعلقاتے رہیں گے لیکن ہندوستان سے بھی ہو رہے ہیں تو بلوکس آر بینگ فزی آر بیکمین فزی اور بلرڈ there is no clear distinction جو پہلے ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے نا اب اس کانٹیکس میں سعودی عرب ایک میں میری 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 کپیٹ لیکن مائی جو ایک سعودی عرب اس کانٹیکسٹ میں سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ ایک کی رول ادا کرے لیکن وہ کر نہیں پاتا ہے OIC کا ہیڈکوارٹر سعودی عرب میں جدے میں لیکن OIC is a weak body تو اس وقت ٹرائمیسٹر کا جانا میں سمجھتا ہوں I agree with all the other panelists کہ یہ اچھی بات ہے اور اس وقت پاکستان ایک رول ادا کر سکتا ہے کہ سعودی عرب کو سمجھائے کہ اگر یہ ترکی اور ملیشیا اور اس میں مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایران کی presence شاید ان کو کھل رہی ہو تو یہ چیزیں جو ہیں these things have to be sorted out and we can play our role اچھا جو block ہے آپ کے خیال میں آپ کا سفارتی تجربہ کیا کہتا ہے کہ کامیاب کس طور پر ہوتا ہے European Union کا ایک model ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے اور ابھی تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے کامیابی زیادہ میں سمجھتا اکرامک سے اور اس کی مثال میں دوں گا آسیان آسیان کی گروپنگ ابھی بھی کافی مضبوط ہے جو کہ European Union European Union تو خیر ایک الگ کس ہے اس کے کیس کیونکہ European Union میں بہت بڑے پیمانے پہ تابون کا ایک تصور بنا اور وہ اب they have the European Court of Justice وہ عدالت ان کی ایک اوپر سارے عدالتوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو کہ European Court of Justice ہے اسی طرح Parliament یعنی وہاں پہ ہر ملک کا اپنا ایک legislature ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ European Parliament بھی ہے تو European Union ایک سپرانیشنل لیول پہ آگیا تو آپ کے خلقے معاشیات جو سب سے اہم کے داردہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں Trump موجود ہے Modi موجود ہے جو Tartam موجود ہے یہ دنیا میں ایسے لیڈر آگئے ہیں جو کہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں تو اب دنیا کو اپنے مفاد دیکھنا ہوئی کی ضرورت ہے دنیا کو مفاد ایک سوال یہ ہے کہ Arab League ہے وہ ایک بہت آپ سمجھ لیجئے ان کا ایک برے کلمات ادا کیے تھے کچھ عرصہ پہلے تو پاکستان نے کوئی ایسا objection کبھی بھی ریز نہیں کیا کہ آپ ان کے خلاف کوئی بات کریں یا ان کو ریکرمانڈ کریں کچھ ایسی بات کریں تو اگر کوئی ایسا اسلامی ملک جو سوورن ہے انڈیپینڈنٹ ہے وہ کسی دوسرے اسلامی ملک کے ساتھ یا کسی غیر مسلم کنٹری کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی صورت میں تو اس میں پرابلم کیا ہے پھر میرے خیال میں میں نکیز صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ معاشیات کا دور ہے اور جتنے بھی الائنسز اس یہ جو انیشیٹیو دیا گیا ہے یہ جو ملیشیا کی سرباہی کے اندر جو ملاقات جس کے پانچ مالک ہیں جس کے اندر قطر بھی شامل ہے اور وہ بھی اس وجہ سے کہ شاید ان کا مسئلہ ہے کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ جمن کے حوالے سے سارے سارا سعودی عربی ان کا بائیکار کر رکھا ہے تو وہ ایک کنفلٹنگ جو پل ہے وہ دوسرے علائنس کے رف جا رہے ہیں لیکن اس کے اندر ایک ایشیو ہے جو کہ تمام عرب ہو یا عجمی ہو یا مسلمان ہو یا جہاں کہ مسلمان رہتا اس کے اندر یہ مسلم کو افرٹ کرتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اس میٹنگ کے پلیٹ فارم بنا لیں تو اس کا فائدہ ان ممالک کو نہیں ہوگا جو اس کے لیڈ دیارے ہیں بلکہ کمان مسلمان ملک ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا میرے خیال میں یہ ایسی صورتحال میں نیوٹرل رہنا کتنا مشکل ہے پاپپار فور انسیل ترکی اور سعودی عرب کے وہ آئیڈیل تعلقات اس وقت نظر نہیں آتے ایران کے ساتھ تناز ہے قطر کے ساتھ تناز ہے اور یہ تینوں ممالک جن کا میں نے نام لیا ان کے پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے سعودی عرب سے بہت اچھے اور درینہ تعلقات ہیں پاکستان تو اس وقت ایک ٹائٹ روپ پہ ہے تو جو ہمارے دوست ممالک ہیں ہمیں کیوں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ مشکل میں نہیں دالنا چاہتے ہیں وہ confliction پول ہیں اور آپ کو اپنی فارم پالیسی کے حوالے سے ایک ایک ایسی جہر پلاش کرنی ہے جس کے حوالے سے آپ ان confliction پول کو اور اس کی تینشن پیدا ہو رہی ہیں اس کو ریکنسائل کرسکے تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے لئے ایک بہت بڑا سفارتی چیلنج بھی ہوگا اور خاص طور پہ پاکستان نے میرے خیال میں جب سے اسلامی ریولیوشن آیا اس کے درمیان ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے حوالے سے اس کے تعلقات کے بہت اتار چڑھاؤ بھی رہا ہے اور یمن کے کانفرنٹ کے بارے سے پاکستان کی بڑا پیشن بھی تھا لیکن پاکستان نے اس کو نیگوشیئٹ کیا تو اب یہ ہے کہ یہ جو باقیوں کے مالک ہیں ان کے اندر ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے حوال اپنا کردار ادا کرتا ہے جو بھی حالات کرنے کے حوالے سے تو کس طریقے سے کام یہ ہے کیا کام پاکستان تلاش کرتا ہے تو بھی سعودی عرب اور ایران کے مابین پاکستان چاہتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں تو کیا ایسا کام گراؤن دھوننا پڑے گا یا اگر کوئی موجود ہے آپ کی یقین ان سے ڈسکرشن ہوئی ہوگی میرے خیال میں جو سب سے بڑا کام گاؤن تو یہ مسلم مالک کو ایک جو اسام افو بیا کے حوالے سے جس چیلنج کا سامنا ہے اس چیلنج کو کانٹر کرنے کے لئے ہم کیا سٹرگیز اپنا سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہ اگر یہ ایک پوائنٹ اف اگریونٹ ہے ان تمام مالک کے درمیان کتر نظر کون کے آپ جو بلیٹر تلقات ان کے دمائن موجود ہیں لیکن یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے جس کا بنیاد مقصد یہ ہے کہ مالک کو یہاں پر اکٹھا کیا جائے اچھا جب آپ کوپریٹ کرتے ہیں ایک ایشو کے اوپر تو پھر تاون کی دوسری رائے بھی کھلتی ہیں تو پھر ہمیں اگر ہم یہ انیشیٹیو لیا ہے اس کے بعد ان مالک کے درمیان تاون کو کیسے بڑھائی جا سکتا ہے اور میرے خیال میں مسلم مالک کے نفات کی صورت ہے جو ان کے نمیان جی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے واقعی دنیا کے ساتھ ڈیل کرنی کو حیث اس میں کشمیر کا مسئل لے رہے دی جا کام نہیں یہ ایک کوئنٹ پھر مسعود خان صاحب اور اس میں آپ ازار شاہل انٹریسٹ پہ شاید نہ چل سکیں پہلے کمینزم کا رونا روتے رہے سر جنگ چلتی رہی اس کے بعد اگر وہ ختم ہوئی تو پھر انہوں نے دہشت گردی کا ایک کھڑا کر دیا سدام حسین کو لے آئے کدھافی کو لے آئے وہ ساری باتیں ہیں اپس میں تو کیا یہ ملک تصور کر سکتے ہیں اس بات پر اگر ہو سکتے ہیں کہ اسلام فوڈیا is a common enemy آپ پوری یورپ کے اندرے سن جائیں آپ کو میرے مہترم بتا سکیں گے اور دیکھیں نا لیکن ریالیزیشن کی کمی کی وجہ سے اس انیشیٹیو کا لینا بہت ضروری تھا اور میرے خیال میں جو مہتر صاحب ہیں ان کا ایک سٹیٹس ہے انہوں نے پوری دنیا دیکھی ہے اور وہ سارے کے سارے اس کے بعد سے میں کہ ہوں گا کہ وہ مہتر بہت تنکیم 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 میرے خیال میں وہ مہتر صاحب کا انیشیٹیو ہے اس کا بنائدی مقصد نہیں کہ سعودی ریبیا کو کٹ ڈاؤن کیا جائے وہ کٹ ڈاؤن کرنی کی ضرور ہے ان کا سیسر سیسر بڑا ہے اس کے بارے سے ایک لینرشپ کا رول پاکستان کے ساتھ مل کے پلات فرم مصد صاحب یہ ریالائزیشن آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے اور کو بہتر جانتے ہیں اور بہت سارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں تو یہ جو فیصلہ ساز ہیں ان بڑے بڑے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ممالک ہیں وہ کیا ریالائز نہیں کرتے یا اپنی کچھ ذاتی مفادات کی خاطر اس چیز کو آگے نہیں آنے دیتے ریالائزیشن کیوں نہیں یہ بڑی سیڈ سٹوری ہے ہماری مسلمانوں کی کہ ہم آپس میں ہی بہت لڑتے رہتے اگر یہ ہمارے اندر اتنے کنفلک نہ ہوتے جتنے ہیں تو یہ جو جی یہ آپ کی جو اسلامی گروپ بنا تھا جی زی بنی تھی یہ ساری ٹیکنیکل فیل ہوگی نا ساری مسلمانوں نے آپس میں لڑائیاں شروع کر دی آپس میں کتنی لڑائیاں مسلمان ملکوں کی اور اس کی وجہ سے سارے مسلمان ساری دنیا میں سفر کر رہے اور یہ بہت سیڈ سٹوڈی ہے لیکن لیٹلی یہ جو انیشیٹیف تھا اف یونگ لیڈر ویڈر سپورٹس من کم اپ نیشنل ہیرو انٹرنیشنل فگر سیڈلی کیم آن ٹو سکرین اور وہ مسلمانوں کے اندر لیڈرشپ کا ایک نیا دور شروع ہوا اس میں اردوگان نے بھی ساتھ دیا مہاتر ایس ڈاکٹس صاحب نے رائیٹ لی سیڈ کہ ایس ڈاکٹ فادر اف آل مسلم لیڈر ایج وائز ایس وائز تو اگر انہوں نے یہ پروکریسی ایک انیشیٹیو لیا ہے ای 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 مسلم شید ریلائز ای 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 مسلم ان ہول ورڈ سکینڈین ای مجھے یاد ہے جب میں گیا تھا نائنٹین سیونٹی میں تو کوئی مسجد ہی نہیں مسجد تھی نہیں اب وہاں پہ پچھلے دو سال سال پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ دو سو مسجدوں میں ترابیہ حافظ قرآن پڑھا رہے تھے دو سو مسجدوں میں حافظ قرآن ترابیہ پڑھا رہے تھے نوروے میں سویڈن میں فن لینڈ میں بولٹک کی ایک چھوٹا سا ملک وہاں نہیں کہ ہم مسلمان ہیں لوکل لوگ مسلمان ہو رہے ہیں سو بلو چیز ویڈی ایمپورٹنڈ کہ ساروں کو سپورٹ کرنے چاہیے سو سعودی عرب کو بھی اس کی بیکنگ کرنی چاہیے سعودی عرب سو ایمپورٹنڈ اور اس وقت بیک کرنے چاہیے اور فور بیٹ میٹر ایران کو بھی انہیں بیک کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ سکسس ہوئی امیدیسر صاحب کوئی بھی چیز جو ہے نا ویٹیوم میں نہیں ہوتی اور تھوڑا سا ہمیں سول سرچنگ بھی کرنی چاہیے اگر ہم کہتے ہیں جی اسلامفوبیا پھیل رہا ہے ویس میں نفرت ہے ان کی پولیسیاں بڑی خراب ہیں اور سارا کچھ تو کیا ہمارے اندر بھی کوئی پرابلم ہے ہم نے بھی کوئی کام ایسا کیا جس کی وجہ سے ساری پرابلمز پیدا ہوئیں اور کیوں ایسا آیا تو ہم ایک طرف تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ اپنا ایک جو ہمارا نیریٹیو ہے اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کریں گے سارے عمل کے ذریعے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وجوہات تھیں یا ہمارے اندر کچھ پرابلم اگر تھیں تو کیا ان کو بھی دور کیا جاتے ہیں ہمارے میں تو بہت پرابلمز ہیں آپ کیسے کہنے اگر تھیں ارے بھائی ہمارا مسئلہ کیا ہے اسلاموفوبیا کیوں پیدا ہوا وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایسے انرولی لوگ ہیں ایسے غلط سوچ کے لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے پرچار کے لیے دہشتگردی ضروری ہے اب یہ تو بالکل ہی بے معنی سی بات ہے اور غلط موقف ہے اس کو ہمارے جو علماء ہیں ان کو اس میں ایک تو ان کی وہ کرنی چاہیے ان کا اصلاح کرنا چاہیے دوسرے یہ کہ آپ نے سارے دنیا کو اپنے خلاف کر لیا ہے اسلاموفوبیا کیوں ہو رہا ہے ہمیں اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور وہ کیا بہت کچھ ہے یعنی امریکہ کے مین لینڈ پہ آج تک کسی نے اٹیک نہیں کیا تھا اب یہ کون تھا وہ الگ بحث ہے لیکن مسلمان تو تھے وہ سارے چاہے سعودی عرب کے ہوں چاہے کہیں اور سے آگیا ہوں تو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرہ دیا انہوں نے پینٹاگون پہ آٹیک کر دیا تو کیوں کیا بھئی آپ نے ان کی اداوت ان کا غصہ اپنے طرف آپ نے انوازول میں پیدا کروایا تو یہ اس کو آپ کاؤنٹر کرنے کی ضرورت تھے دو طریقے تھے ایک آپ بے شک کانفرنس کریں اسلامفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے طریقے سوچیں دوسرے اپنی اصلاح کریں ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح اپنی سوچ کی اصلاح لیکن ایک پوائنٹ اس میں میں ضرورت ہے ایک پوائنٹ ہے جب پہلی افغان وار چل رہی تھی تو اسی سوچ کے لوگ موجود تھے جو کسی کی لڑائی لڑ رہے تھے کسی کے خلاف اس وقت تو اسلامفوبیا آپ کو یاد نہیں آیا آپ کا درستہ آپ نے ان لوگوں کو استعمال کیا جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو پھر آپ نے اسلامفوبیا کا ڈرام بیٹھانا کر رہے تھے نہیں وہ کر اس لے رہے تھے کہ اس کو جو ان کے خلاف جو پوری ایک مہم شروع ہو گئی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے کر رہے تھے تو ظاہر ہے انہوں نے پھر آگے بڑھ کے یہ دیکھا کہ یہ جو اسلام جن جو لوگ جس اپنا مذہب بتاتے ہیں اور اپنا اپنی آئیڈیالوجی بتاتے ہیں وہی لوگ یہ سب گربہ کر رہے ہیں تو عام مسلمان نوے فیصد مسلمان بلکہ نانوے فیصد مسلمان اس بات کو سبسکرائب تو دیز آئیڈیاز ہم سب ہمیں کوئی لیکن جو ایک فیصد ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں سر لیکن ایک چیز میں کرنا ہوں یہ ٹیررزم یہ افغانوار سے پہلے نہیں تھا مسلمانوں میں وہ کہاں سے آیا کیونکہ ہم نے جس سے آپ نے رائٹلی کہا کہ ہم نے خود انہیں بلڈ کیا کیونکہ ایک سپر پاور نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس دبعہ ہم آپ کو ایکوپنٹ تو دیں گے ہارڈوئر دیں گے پر بلڈ نہیں دیں گے جو ہم نے ویٹنام میں لیا تو آپ نے آپ ہی کو کٹھا کر لیا ان کو لڑنے کے لیے وہ تو ہم نے ان پہ انہیں تو بغا دیا اور پھر ہم آپس میں لڑنے لگوئے تو بھل بھی ہمارے لڑتی ہیں ہمارے لڑتی تو ہماری ہے سازش ان کی تھی ان کی تو سازش تھی لیکن ہم تو بے وکوف ہیں نا ہم تو ہم ان کے ٹول بنے آئی اگری ویڈیو کہ ہم ان کے ٹول بن گئے لیکن یہ یہ اسلام میں اسلام تو چودہ پندرہ سو سال سے ہے کہاں تھا تیرریزم پاکس یہ تو ریسنٹ فنومنہ ہے اس سے پہلے کہاں آپ نے کبھی سنا تھا جہاں زیادتی ہوئی وہاں پہ لوگوں نے رییکٹ کیا ناانصافی ہوئی وہاں لوگوں نے رییکٹ کیا سمجھائیے پیلسٹین میں کتنا ظلم ہوا لوگوں نے رییکٹ کیا پھر آپ انہیں ٹیرنس کہہ لیں کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے کوئی بول رہا ہے دنیا بول رہی ہے سوئے رہے ہیں سب یہ کسی ویسٹن کنٹری میں ہوتا تو کوئی ملک نہ بولتا بول ہی کوئی نہیں رہا سوچ ہی کوئی نہیں رہا اچھا دنگ سب ایک بات ہے کہ اب جتنے ممالک ہیں اس وقت یو این کے ممبرز ہیں ان کی جو تیریٹوریل باؤنڈریز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر اس طریقے سے چڑھائی کر کے اس کو اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا جو تاریخ کا ایک حصہ تھا جو دہشت گردی کا ایک افریت تھا بقول امریکن پریزیڈنڈ کے اس کو بھی انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا اب سر جنگ بھی نہیں ہے کوئی ایسا امیڈیٹ چیلنجر نہیں ہے اس وقت سوپر پاور کے لیے پھر یہ اسلاموفوڈیا کا جواز کیا بنتا ہے کہ جب اسلامی ممالک اپنے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں پاکستان is a case in point اور سکسس سٹوری ہے پھر جواز پر بنتا ہے یہ دیکھیں اسلاموفوڈیا اس قسم کی ایک ایڈیالوجی ہے جس کو as a weapon آپ مسلمان ملکوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں اگرچہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں مسلمان ملکوں کے بشمول پاکستان کے وہ they are a tiny faction of the population لیکن اس کو بنیاد بنا کے آپ تمام مسلم ملکوں کو ان کی سیولیزیشن کو ان کے لوگوں کو آپ مقید کرتے ہیں ان کو سزائیں دیتے ہیں اور ایک ایمیج جیسی کسی بیل کرتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ اسلام کا ہوا کھڑا کر رہے ہیں ایک تو اس کا یہ مقصد بھی ہے کہ کامرزم کی ڈیفیٹ کے بعد مسکو was in search of an enemy اور وہ enemy جی ہے وہ ان کو مسلمان ملکوں کے اندر درس گردی کے حوالے سے بھی نظر آیا but they are now on the run نہیں but they are on the run اور دوسری بات دوسری بات میرے خالی میں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس اسلاموفوبیہ کا مقصد کیا ہے اس اسلاموفوبیہ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو آپس میں جوائد کیا جائے سنی اور شیعہ کی جو تفریق ہے اس کو بڑھا گا دیا جائے اور مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑا کے ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیا نہیں لیکن میرا صرف وہ پوائنٹس ہا جو میں نے بات کی غلبہ حاصل کرنے کی یا کچھ ایسی تنظیمیں تھی جن کا پین اسلام آزم کا ایک view تھا القاعدہ آئی ایس آئی ایس یا اس سے پہلے اگر کوئی ایسے ممالکوں جن کا یہ ارادہ ہوتا ہے لیکن اس وقت کوئی ایسی تنظیم کوئی ایسا ملک مسلم ملڈ میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس کو ہم کہہ سکے یا تو وہ آؤٹسائیڈ تیاریٹری اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہو کسی دوسرے ملک کے انٹرس پہ یا وہ اسلام کا غلبہ حاصل کرنے کی بات کرتا ہو بزور بازویہ ویپنز کے زور پہ تو اب جب یہ ساری چیز سامنے ہیں تو پھر جواز کیا بچتا ہے کہ اسلامفوبیا کو اپنے رات اسی جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ایک ڈسکورس ایک نئے ڈسکورس کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے جو کہ اس جو کلیمپور میں سمیٹ ہوگی اس کے حوالے سے اسی معاملے کی اوپر وہ اتاہ کیا جائے جا کہ ریڈیو چینل اور بلکہ سیریز آف چینل جو ان کو شروع کیا جائے اور جو الٹرنیٹیف ایک ویو پوائنٹ ہے مسلم دنیا کے بارے میں جس کے اٹیکولیشن اس وقت دنیا کی ڈسکورس کا نہیں ہو رہی وہ پریزنٹ کیا جائے so that the پریزیلیس اور the hatred اور the سٹیوٹیپیکل image of مسلم کنٹریز کہ یہ سارے کے ساتھ دسلک درد ہیں وہ جو اتاہ زائل کیا جائے ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گا یہ بات درست ہے ایک پوائنٹ یہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں یہ آپ نے جو پوچھا اب کیوں ہو رہا اسلام فوگیا اور تولیج میں پکڑتا ہے جب سب کچھ اس طرح سے کافی کچھ اس پر کرنے کے لئے ہو چکا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تاریخی پسمندر بھی ہے and let us go back to the crusades مسلمانوں کے خلاف سلیمی جنگوں میں ایک prejudice ہے اور وہ prejudice نہیں جائے گی وہ بہت مشکل جنریشن چیزیں تقدیل ہوتا ہے وہ کیسے رہے گا ایسی ہوتا ہے بوزنیا میں جب لوگوں کو مارا گیا تو that was because they were Turkish blood وہ کئی سو سال بعد اب ان غریبوں کو مارا آکر تو وہ hatred اب انڈیا کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے کتنا انہیں تکلیف ہے آپ لوگوں سے میرا سوچے گا ان کو اپنے معاشی مفادات دیکھنے ہیں ڈانل ٹرم کو دیکھنا اس کا ایرزارٹ سی طور پر کام کر رہا نہیں کر رہا اس کا weapon بک رہے ہیں نہیں بک رہے وہ کیوں یہ چاہیں گے اس وقت انڈیا کے اندر زیادہ مسلمان رہتے ہیں جتنے 47 میں جب پاکستان بنا تھا تو مسلمان تھے میں سمجھ رہا ہوں کہ مسلمان صرف ان کی بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہم کٹھے نہیں ہوتے ہم ڈیوائیڈ بہت ہے اگر ہم کسی طرح کٹھے ہو تو مسلمان تو اتنا پیسفل ہے اسلام کا جو ریلیجن یا حضور کی تعلیمات ہیں اس کو دیکھا جائے تو اسلام میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں اور یہ پچاس ساٹھ سال پہلے کہاں تھی پیلسٹینین کی پرابلم سے پہلے یہ کہاں ٹیررزم کا لفظ آپ نے سنا تھا اسلام میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہئے دیکھیں جب پچھلے تقیبہ 9-11 کو 18 سال ہو گئے تو 9-11 کا جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سے پوری دنیا کے اندر ہیجان خیزی کی گئی جا گرش گردی کا جو مسلمان ملکوں کو پیش کیا گیا یہ اس کی جو نیریٹیو بیلڈ کیا گیا اس کی باقیات ہیں جس کے حوالے سے اسلاموفوبیا ہمیں بعض کا نظر آتا ہے ایک مضموم کوشش کی گئی کہ قرآن کی بے امیتی کر دی جائے نوز باللہ قرآن کو جلا دیا جائے تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے اس کے حوالے سے کارٹون کی بھی بات تو ریس بھی یہ اور وہ فیر آف مسلم یونٹی بھی اس کے اندر ہے اور پھر 20 سال سے جو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو فیر ہے فیر آف یونٹی امانگ مسلم کانٹری تو فیر کیا ہے کہ مسلم موالے کے کٹھے ہوگے چھڑھائی کر دیں گے در کیا چھڑھائی نہیں کر دیں گے پھر ایسا اتنا طاقتور بلوک بن جائے گا جس کے آئل ویلٹ بھی ہے جس کے پاس گیس کے ریسورس بھی ہیں تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اوہ سی کی جو سمیٹ 1974 کے اندر لاہور میں زفکار لی بوٹر نے کروائی تھی اس کا بنیادی مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا کہ مسلمان ملکوں کے پلیٹ فارم دیا جائے جس کے اندر عربی بھی ہوں اور وہ نان عرب ملکوں کو تمام کو کرتے کیا تو یہ وزیراعظم پاکستان کا ایک وزیراعظم ہے انہوں نے جو یو ان کی سپیچ ہے اس میں اس کو واضح اور اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے implement ہو جائے سکسس سٹوری ہیں مسلمان دنیا میں مثال کے طور پہ الجزیرہ ایک بہت زبردست چینل ہے جس نے کاؤنٹر کیا اسرائیلی اور بیسٹرن ایج انڈے کو سعودی عرب میں پڑھا ہوگا اپنے آئی پیو آرام کو یہ دیکھیں میرے خیال میں مسلمان ملکوں کو اس پلیٹفارم کے ذریعے ایک بات ہم جانے کہ دنیا کا ضرور تھے کہ مسلمان ملک کسی کے خلاف نہیں اگر آپ ہمارے حقوق کی تضریر کریں کی پاوالی کریں یا ہمارے ملکوں کی اوپر آپ جنگ کا خطہ مسلط کریں تو ایک پروپاگیشن جی وہ بڑی ضرور ہے کیونکہ ہم جب بھی پاکستان کا نیکل ویپن پروگرام ہے پاکستان اس کو اسلامی باوم کا نام کیا جاتا ہم جیوش باوم کی تو بات نہیں کرتے ہم کسی باوم کی تو بات نہیں کرتے ٹھیک حضرت کارل بھوٹو نے اپنی کتاب ایک دفعہ لکھا تھا کہ ایچ سویلیزیشن باوم مسلم سویلیزیشن پاکستان ایچ سویلیزیشن لیکن وہ ساری جو کریکٹریزیشن جی اگر مسلمان کو اس نے لیکن ہمیشہ جب بھی جو انڈیا کی نیکل ویپن سے کسی کو خطرہ نہیں لیکن پاکستان کی نیکل ویپن کو ان ایمپورٹنٹ کنٹری جو پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور اس کے بارے سے ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ملک پر حملہ کرنے خطرہ یہ نہیں ہے لیکن جو لوگ پرسیو کرنے والے ہیں وہ اگر آپ خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کی جو نفی کرنے کے لئے ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے اور میں سمجھ چاہوں کہ جو کللر امپور میں جو انشیوٹیو دیا جا رہا ہے اس کے والے سے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم آ جائے گا جس کے والے سے ہم پوری دنیا کو اگرز کر سکیں گے اپنے ان کے کرسنس کے والے سے امبیسیدر صاحب وزیراعظم بہت پر امید ہیں بڑے امبیشیس ہیں انرجیٹک ہیں اور اس پر امید بھی کرتے ہیں کہ کامیاب ہوگا دوسری طرف جو دو بڑے مسلمانوں کے لیڈر ہیں ملیشیان اور ٹرکیش وہ بھی سیم کیس سٹوری پوائنٹ ہے اس کہ آپ نے جیسے پہلے کہا کہ اوائی ریکرڈ ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے تو اب اگر یہ نئی اور پرانی لیڈرشپ کا ایک امیلگمیشن ہو رہی ہے دو یو تنگ کہ یہ سکسس کے طور سامنے آئی گی جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب کہ وہ ہے کیونکہ یہ سارے لیڈر مہاتیر محمد اردوگان طیب اردوگان امران خان اور خطر کے اتھانی محمد اتھانی اور یہ ایران کے بھی لیڈر ہیں روحانی صاحب تو بات یہ ہے کہ یہ ایسے لیڈر ہیں جو کہ کمیٹڈ ہیں جن کو کسی بات کے متعلق ان کی سوچ بڑی مضبوط ہے اور ہمارے ہاں پاکستان اپنی طور پہ اہم رول ادا کر سکتا ہے کیونکہ امران خان کی بہت دینیمک لیڈرشپ ہے دوسرے پاکستان کی جیسے کہ ابھی بات ہوئی تھی کہ ہر سے اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان ایک بڑا ملک ہے مسلمان دنیا میں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اپنا ایک رول اس وقت اچھی پر ادا کر سکتا ہے اور عمران خان اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں ٹھیک ہم سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز مسلمان صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر برٹین اور فرانس کے تعلقات دیکھ لیں ٹھیک ہے وہ ایک ضرورت ساتھ ہیں برٹ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہم ایک دوسرے کو اسی طرح باقی یورپین ممالک میں ان کے اپنے اپنے تنازیات یقینا ہوں گے امریکہ اور کینیڈا کے آپ نے دیکھا کہ لیکن اگر کوئی کامن ثریٹ نظر آئے گا تو وہ اکٹھے ہوں گے تو باوجود اس کے جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو ہم اس پہ اوپر کھڑے ہو جائیں باقی مسائل ہم حل کرتے رہیں گے لیکن یہ کوشش ہو رہی ہے یہ اس پوائنٹ چاہیے ہمیں سب کو انوائیٹ کرنا چاہیے لیکن انیشیٹیو ان تین ملکوں کا ساتھ انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے اور میرا خیال ہے پاکستان بہت امپورٹن ملک مسلمان جو سارے ملک ہیں دنیا کے اس میں پاکستان ایران اور شاید فور دیٹ میٹر ایران کو اگر آپ نائی بھی رکھیں تو پاکستان ترکی اور ایجیپٹ یہ بہت سٹرونگ ملٹری بہت سٹرونگ ملک ہیں ہمارے جن کی بہت ڈائنیمک آمی ہے پاکستان 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 ایک رول ہے اور اس کی لیڈرشپ ایک ایسی آئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں اور میرا خیال ہے دیس ایران ٹائم تو ٹھیک دیٹ رہے اور میرے مجھے بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اسے پرسنل جو آپس کا ایجنڈا لوگوں کا ہے جس طرح سعودی عرب کا کوئی ایران کے ساتھ کوئی ایجنڈا ہے ان کا قطر کے ساتھ بھی ہے وہ عرب ہیں دونوں ملک دونوں ان کے اپنے پرابلم اس کو ایک طرف چھوڑ دینا چاہیے سوکت جس ایجنڈا 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 چھوڑ دیو پرسنٹ دل آوٹ ساری ایکنومکس کی بات ایجنڈا جس طرح بیسا اپنے فرمایا تو اب لوگ آپ کل دیکھ لیں کیا ہوا الیکشن جو آپ کا ہوا ایجنڈا 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 کیا کہ ہم چھوڑیوٹے ملک ہیں ہم نے جوائن کر لیا ہمارا جی ڈی پی بہت ہائی تھا اور ساؤت کا اور یورپ بہت لو تھا ہمیں انہوں نے کیا مشکل میں ڈال دیا تو سیلفش ایجنڈا بھی ہیں سب کے تو چیزیں آپ بدل رہی ہیں ری وہ ری ایجنڈا ایجنڈا اگر تو آپ چیزیں بدل رہی ہیں تو ایجنڈا 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 درست ہم نے فرمایا یہ بہت پوزیٹیو چیز ہے پوزیٹیو انیشییٹیو اور اگر اس کے اندر قطر اور ایران بھی شامل ہو رہے اور انڈونیشیا بھی ہو رہے تو باقی ملک بھی آشتہ جائن کریں گے ٹھیک ڈاکٹ صاحب فائنیلی سعودی عرب کی شمولیت سے اور شامل نہ ہونے سے کیا اس کے مضامرات ہوں گے یہ شمولیت ہوگی تو میرے خیال میں اس کو پوری دنیا میں اس کو بڑا پوزیٹیو لیا جائے گا اس کو سراہ بھی جائے گا کیونکہ سعودی عربیہ کی جو مسلمانوں کی جو روحانیت ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بہت سارا مقام ہے مکہ مدینہ ہماری جو سیکرٹ ہولی پلیسر وہاں پہ ہیں تو سعودی عربیہ کی بیکنگ جو ہے اس حوالے سے بھی ضروری ہے نہ صرف ان کے پاس ریسورسز ہیں بلکہ ان کا اسلامی دنیا کے اندر ان کی ایک لیڈرشیپ کے ایک پوزیشن ہے لیکن اگر سعودی عربیہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا تو میرے خیال میں یہ کل بھی سیٹ بیک اور میرا میں ہمیں امید دیکھنی چاہیے کہ سعودی عربیہ جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے خاص طور پر جب پاکستان نے خود پرائم مینسٹر کے ہاتھوں ان کے ہاں انوائیڈ بھی ان کو کیا ہے کہ آپ آئیں اور آپ کے خود دیکھیں اور ساتھ بیٹھیں شاید ان کو یہ گوارہ نہ ہو کہ کسی ایک ایسے ٹیبل کے اندر بیٹھیں یا کسی ایک ایسے پلیٹ فارم کے بیٹھیں کہ آپ کے ایران کا بھی ہو تو میرے خیال میں ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے اندر جو دراد آئی ہے میرے خیال میں تو وہ ٹھیک ہے وہ دونوں اوپیک کنٹریز کے میمبر بھی رہے ہیں اس کے باتے آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے نائیٹی سمیلی تھی کے آئیل کارسلز کے اندر دونوں مالک ایک ہی پیج پہ تھے یہ وہی ایران تھا یہ وہی سعودی عربیہ بھی تھا تو اب میرے خان میں اور وہ دیکھیں ایران کے بات سے میں صرف ایک بات ہی کہوں گا ایران کے اندر اس وقت آپ کو ایک بہت بڑی پرگمیٹرک لیڈرشپ دیا ہے وہ حسن روحانی کی شکل میں موجود ہے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سب سے زیادہ فائدہ ان دو ممالک کو ہوگا سعودی عرب اور ایران یا ٹرکی میں جنرلیس کا مرڈر یا ایران کا رول جو ہے وہ سیریا میں آپ دیکھیں یا اسرائیل کے ساتھ جو تنازعات ایران کے چل رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے ملیشیا انڈونیشیا کے مسلمانوں کو اتنی نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ میرے خیال میں ضرورت اس عمر کیا ہے کہ اس کو کومن انٹرسٹ کے لنس سے اس کو دیکھا جائے اس کو انڈویجیل کنٹیز کے مسائل کے حوالے سے یا ان کے تنازعات کے حوالے سے اس کو نہ دیکھا جائے فائنل کومنٹ جیم بیس حضرت صاحب کیا سر آپ اپنا رہے ہیں آپ نے ابھی بات کی تھی نا کہ اگر کوئی کومن تھریٹ ہوتا ہے تو سب متحد ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامفوبیا کا تھریٹ یعنی یہ پریجیڈس جو باہر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے لیے ہم سب کو مل کر this might be a catalyst یہ catalyst بن سکتا ہے کہ ہم سب پھر مل کر اس کو کاؤنٹر کریں اور اس پراسس میں ہم متحد ہو جائیں ٹھیک اور اگر یہ سارا materialize ہو جاتا ہے according to expectations تو جو ہمارے overseas پاکستانیز ہیں یا دیگر مسلمان جو non-muslim countries میں رہتے ہیں ان کے لیے کتنا benefit ہوگا یہ تو بہت بڑا benefit ہے سب سے جو اس کے بیچارے جو sufferer ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جو کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ اسلامی rule نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑی positive چیز ہے کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ جو لوکل ہیں وہ ہم سے بہتر treat کرتے ہیں اور یہ اس قسم کے crazy حرکتوں سے چیزیں ساری خراب ہو جاتی ہیں اور ہمیں suffer کرنا پڑتا ہے بلگل سے بہت شکریہ آپ کا ambassador علی صاحب بن نقی صاحب مسعود خان صاحب ڈاکٹر رفت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین گفتوہ آپ نے سنی اور لبے لباب یہ ہے کہ جو اسلامفوبیا کا ایک challenge ہے یا جو نفرت پائی جاتی ہے western countries میں مسلمانوں کے خلاف اس کو حل کرنے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ مسلمان ممالک اپنے سیاسی تنازعات کو ایک طرف رکھے کم از کم اس common agenda پر اکٹھے ہوں وزیراعظم عمران خان کا ایک vision ہے اور اس vision کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں اور اس سارے کے سارے عمل میں جب اکٹھے ہوں گے تو سیاسی تنازعات کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ